یا امام زمان دیکھیں زمانے کا معاملہ کیا ہے ایک بہت مشہور فریز ہے کہ کہ جو یہ سورج اور چاند یہ جو گردش ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہر جوان بوڑا ہو جاتا ہے ہر وجود جو ہے فرسودگی کا شکار ہوتا ہے ڈیپریشیٹ ہوتا ہے ایسا ہے انسان ہے وہ جوان ہے جوانی سے وہ بڑاپے کی طرف آ جاتا ہے اور امام کے بارے میں کیا کہا گیا امام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب امام ظہور کریں گے تو سن کتنا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے ہزار سے اوپر اس وقت سن ہو چکا لیکن اگر وجود کو ملاحظہ کیا جائے گا تو کیسا لگے گا ایسا لگے گا کہ جیسے چالیس سال کا کوئی شخص ہے جو سامنے آگے دیکھیں جب ہم حضرت حجت حضرت کے زندگی کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو ایک دلائل کا پورا سلسلہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام قرآن مجید گوائی دے رہا ہے ساڑھے نو سو برس تک انہوں نے تبلیغ کی تو آپ کو حیرت کس بات پر ہے وہ خدا جو ایک ہزار سال سے زیادہ جنب نو علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ کیا حضرت حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا کیا آپ کو قدرت پروردگار میں شک ہے جنب عیسیٰ علیہ السلام تو دوہزار سولہ تو چل رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ان سے بھی زیادہ سینئر ہیں ایک تو یہ دلیل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ اپنے جگہ پر ان کی امپورٹنس ہے اصحابِ کہف کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے جناب غزیر علیہ السلام کا سو برس تک رہنے کے بعد پھر واپس جی اٹھنے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہ تمام دلائل اپنے جگہ بہت سٹرونگ ہیں بہت اہم ہیں کیا جا رہا ہے یعیداللہ وحید و قرآن سانی کہ ایک بہت امدہ سپیچ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات پر بڑی محققانہ نظر ڈالی اور اپنی رائے پیش کی اور اس میں ان حدیثوں کو بھی پیش کیا اور وہ کیا کیا کس چیز سے پریشان ہے ایک تو حضرت کی زندگی کا معاملہ ہے اتنے سال اتنے سال لیکن آپ غور تو کریں یہ کون ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ زمانے میں مقید ہے یا زمانے کا امام ہے اگر ایک شخص جو زمانے کے اندر مقید ہوگا جیسے مثلا ہم یہ کہیں کہ صاحب اس گلاس کے اندر پانی آپ نے ڈالا تو گلاس کی جو وضعیت ہے وہ اس پانی پر اثر انداز ہوگی مگر یہ اسی صورت میں اثر انداز ہوگی کہ جب یہ پانی اس گلاس کے ظرف کے اندر مقید ہو اگر وہ اس میں مقید نہیں ہے تو پھر حضرت کیا ہے امام زمانہ وہ زمانے کے امام ہیں امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو امام زمانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ امام کے پیچھے ہے امام زمانے سے آگے ہے اور اس بات کو میں ارز کروں ظاہر ہے کہ میں نہیں جا پاؤں گا تفصیل کے اندر مگر صرف اتنا اشارہ یہ بات تو ہم امام جماعت اور جو معمومین کے جو مسائل ہیں اسی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام جماعت ہے تو پھر ہوگا کیا جماعت پیچھے ہوگی امام آگے ہوگا ایسا ہے یا نہیں شریعت میں یہ ہے کہ امام جماعت آگے ہوگا جو جماعت ہے وہ پیچھے ہوگا جہاں پر امام جماعت سجدہ کر رہا ہے اگر اس سے بھی کوئی آگے چلا جائے اگر کوئی شخص امام جماعت جہاں سجدہ کر رہا ہے اس کی پیشہ نہیں اس سے آگے چلی جائے یا جہاں امام جماعت کھڑا ہے اس سے آگے وہ آ کر کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جماعت باطل ہے کیوں اس لیے کہ جو امام ہے وہ آگے ہوگا جس کا وہ امام ہے وہ پیچھے ہوگا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جماعت امام جماعت سے آگے ہو جائے تو جماعت باطل ہو جائے کی زمانے کی مجال ہے کہ امام زمانہ سے آگے چلا جائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا برادران عزیز اب یہاں پر ذرا اس حدیث کو سن لیجئے اور ہم منزل مسائب پر آ جائیں یہ حدیث ہے ہمارے آنٹوے امام امام علی رضا علیہ السلام کچھ جو خصائص ہیں حضرت حجت کے خصائص جس میں آنٹوے امام بھی شریک نہیں ہے طولانی عمر کا ہونا دوسرے معاملات کا ہونا یہ سارے چیزیں خصائص ہیں حضرت حجت کے دیکھئے قلتو لرزا علیہ السلام سائل سوال کرتا ہے آنٹوے امام سے انتا صاحبو حاضل عمر کہ مولا اس عمر کے صاحب آپ ہیں فقالا آنا صاحبو حاضل عمر صاحب عمر ہوں وَلَقِنِّي لَسْتُ بِاللَّذِي جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی ہے معاملہ یہاں پر رکا نہیں آگے سنیے وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ اور کیسے ہو سکتا ہوں میں وہ میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں أَلَا مَا تَرَا مِنْ ذَعْفِ بَدَنِي کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا بدن بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے أَلَا مَا تَرَا مِنْ ذَعْفِ بَدَنِي وَأَنَّ الْقَائِمِ اور وہ قائم تو وہ ہے هواللذی اذا خرجا کہ جب اس کا ظہور ہوگا کَانَا فِي سِنِّ شُيُوخ تو سن کے اعتبار سے بہت سن رسیدہ ہو چکا ہوگا وَمَنزَرِ شُبَان مگر جب تم دیکھو گے تو لگے گا کہ ایک جوان تمہارے سامنے موجود ہے قوی انفی بدنے ہی اور اس کا جسم طاقتور ہوگا قوی ہوگا